بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ مسلم دنیا کے عظیم ترین فاتح اور مثالی حکمران تھے آپ کا پورا نام الملک العادل نور الدین ابو القاسم محمد ابن مہد الدین زنگی تھا اور آپ بہت ہی نیک اور عبادت کزار شخص تھے نور الدین زنگی 1118 عیسوی میں پیدا ہوئے جبکہ آپ کا انتقال 15 مئی 1174 کو 56 برس کی عمر میں ہوا آپ کے والد کا نام عماد الدین زنگی تھا جو خود بھی ایک عظیم مسلم حکمران تھے ان کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے سیف الدین غازی اور چھوٹے بیٹے نور الدین زنگی کے درمیان سلطنت کا بٹوارہ ہو گیا لہٰذا نور الدین زنگی کے حصے میں حلب کی سلطنت جبکہ سیف الدین غازی کو موصول کی حکمرانی دے دی گئی ان دو سلطنتوں کے درمیان باورڈر بہرالخبر نامی دریہ تھا نور الدین نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں اور جنگی حکمت عملیوں کے ذریعے حکمران بننے کے کچھ ہی عرصہ بعد آس پاس موجود عیسائی ریاستوں کو شکست دے کر ان پر قبضہ کر لیا اس کے علاوہ انہوں نے ملک شام اور ایران کے پاس موجود مسلمان ریاستوں کا اتحاد بھی قائم کیا اور یوں سلیبی دشمنوں کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا 1147 میں موین الدین جو کہ دمشق کے گورنر تھے ان کے ساتھ بھی اتحاد کے لیے معاہدہ کیا گیا جس کے مطابق نور الدین زنگی نے موین الدین کی بیٹی اسمت الدین خاتون سے شادی کی آپ نے اپنے دور حیات میں بے شمار جنگیں عیسائیوں سے لڑی اور پے در پے فتوحات کے ذریعے اپنی سلطنت کو مزید اس عدی دوستو نور الدین زنگی کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بیت المقدس کو فتح کرنا تھا یہاں تک کہ آپ نے الگ سے ایک ممبر بنوا کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا کہ جب آپ بیت المقدس کو فتح کریں گے تو اسے مسجد اقصہ میں اپنے ہاتھوں سے خود نصب کریں گے مگر آپ کے دور حیات میں ایسا ممکن نہ ہو سکا لہٰذا آپ کی وفات کے بعد آپ کے سپے سالار سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے اسے فتح کیا اور آپ کا وہ ممبر اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصہ میں نصب کیا ابن عصیر کہتے ہیں کہ میں نے خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد نور الدین زنگی سے بہتر صحت مند اور عادل حکمران نہیں دیکھا یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ کی اہلیاں نے تنگی کی شکایت کی تو آپ نے اپنی تین دکانیں جن کی سالانہ آمدنی بیس دینار تھی ان کو خرچ کے لیے دے دیں جب آپ کی بیوی نے اسے کم سمجھا تو آپ نے جواب دیا کہ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ اور جو کچھ تم میرے پاس دیکھتی ہو وہ سب مسلمانوں کی امانت ہے میں تو محض ان کا خزانچی ہوں لہٰذا میں تمہارے خاطر اس امانت میں خیانت کر کے جہنم میں نہیں جانا چاہتا دوستو نور الدین زنگی وہ عظیم انسان تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تین مرتبہ خواب میں زیارت ہوئی اور انہوں نے نور الدین زنگی کو ایک بہت اہم منصب سوپا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن نور الدین زنگی تحجد کی نماز پڑھ کر سو گئے اور خواب میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ سلطان کو خواب میں دو اور چہرے بھی دکھائی دیئے جو کہ دو عمر رسیدہ افراد تھے جنہوں نے اسلامی لباس پہنا ہوا تھا اور چہرے پر داڑھیاں بھی تھیں مگر ان کی شکلیں پرنور ہونے کی بجائے مکروح دکھائی دے رہی تھی اسی دوران سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو بڑھوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کے شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو یوں ہی یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہدایت پر ختم ہو گیا اور سلطان کی اچانک آنکھ کھل گئی لہٰذا انہوں نے وضو کر کے دو رکعت نماز نفل ادا کیے یوں نماز ادا کر کے وہ دوبارہ سونے کے لئے بستر پر چلے گئے اور جیسے ہی ان پر دوبارہ نین کا غلبہ ہوا دوبارہ سے انہیں وہی خواب دکھائی دیا اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور دو مکروح چہرے دوبارہ دکھائی دئیے جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو سلطان بے چینی میں دوبارہ بیدار ہو گئے اور خواب کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگا آپ نے دوبارہ وضو کر کے نوافل ادا کیے اور تیسری مرتبہ سونے کے لئے لیٹے اس بار بھی آپ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری بار زیارت نصیب ہوئی اور وہی خواب دوبارہ نظر آیا سلطان اچانک بیدار ہو گئے اور شدید الجھن اور بے چینی میں مبتلا ہو گئے اور اپنی نم آنکھوں سے بولے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون پریشان کر رہا ہے جب سلطان کو کچھ سمجھ نہ آیا تو انہوں نے اپنے مشیر خاص جمال الدین اسفہانی کو طلب فرمایا اور ان سے اپنا تمام خواب بیان کیا انہوں نے تمام خواب سننے کے بعد فرمایا کہ لگتا ہے کہ مدینہ میں کوئی اہم واقعہ پیش آنے والا ہے لہٰذا آپ کو اپنا خواب پوشیدہ رکھنا چاہئے اور فوراں مدینہ کے لئے روانہ ہو جانا چاہئے لہٰذا سلطان کو قرار کہاں تھا انہوں نے صبح کا سورج دلو ہونے سے قبل جمال الدین کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی اور بیس مزید افراد کے ہمراہ مدینہ کے لئے روانہ ہو گئے یہ تمام افراد تیز ترین گھوڑوں پر سوار تھے دوستو دمشق اور مدینہ کا فاصلہ نہایت طویل تھا جو کہ تقریباً بیس سے پچیس دن بنتا تھا مگر سلطان نے بنا رکے دن رات تیز رفتاری سے سفر کر کے اسے محض سولت دن میں تیہ کیا اس دوران آپ کی نظروں سے خواب کے مناظر ایک لمحے کے لئے بھی اوجھل نہ ہوئے مدینہ پہنچ کر حاکم مدینہ نے سلطان کا استقبال کیا سلطان نے اپنے آنے کا مقصد ان سے بیان کیا جواب میں حاکم مدینہ نے یقین دلوایا کہ اگر وہ دو بوڑھے یہاں موجود ہوئے تو ہم انہیں ضرور نکال لیں گے لہٰذا حاکم مدینہ کی مشورے پر مدینہ بھر کے لوگوں کے لئے ایک بڑی دعوت کا انتظام کیا گیا جس میں مدینہ کے ہر خاص و عام شخص کو دعوت دی گئی جب مدینہ کے تمام لوگ دعوت پر پہنچے تو سلطان نے ہر شہری کو دعوت کے بعد حدیعہ دیا اور غور سے دیکھا مگر ان میں سے کوئی بھی وہ دو بوڑھے نہیں تھے جو خواب میں دکھائی دیئے تھے لہٰذا سلطان نے امیر مدینہ سے دریافت کیا کہ کیا کوئی شخص باقی تو نہیں رہ گیا انہوں نے جواب دیا کہ اس دعوت میں صرف دو درویش حاضر نہیں ہوئے اور وہ بہت ہی نیک اور دولتمند بزرگ ہیں جو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور لوگوں سے زیادہ میل جول بھی پسند نہیں کرتے سلطان نے شک ہونے پر ان دونوں بوڑھوں کو طلب کرنے کا حکم دیا جب وہ سامنے آئے تو سلطان یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ دونوں وہی تھے جن کی جانب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ ان کے شر سے ہماری حفاظت کا انتسام کرو سلطان نے ان سے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو انہوں نے کہا کہ ہم دیار مغرب سے حج کرنے کے لئے آئے تھے اور پھر یہیں آ کر عباد ہو گئے سلطان ان دونوں بوڑھوں کو ساتھ لے کر ان کی رہائش گاہ پر پہنچے اور جائزہ لیا وہاں قرآن مجید کے چند نسخے کچھ نصیحت کی کتابیں اور تھوڑا سا گھر کا سامان اور ایک چٹائی موجود تھی سلطان نے جب چٹائی اٹھائی تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں ایک سرنگ کھودی ہوئی ہے اور یہ روزہ رسول تک جا رہی تھی لہٰذا ان دونوں بوڑھوں کو فوراں گرفتار کر لیا گیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ عیسائیوں کے بھیجے ہوئے جاسوس ہیں جنہیں روزہ رسول تک سرنگ کھود کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو چورانے کے لئے بھیجا گیا تھا اس مقصد کے لئے وہ رات بھر سرنگ کھودتے تھے اور مٹی چمڑے کے تھیلے میں ڈال کر قبرستان پھینکاتے تھے اور اسی لئے انہوں نے روزہ رسول کے قریب رہائش اختیار کی تھی یہاں تک کہ وہ سرنگ کھودتے کھودتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک تک پہنچ چکے تھے سلطان نے وہی موقع پر ہی ان دونوں ملونوں کا سر قلم کروا دیا جبکہ اس واقعے کے بعد سلطان زارو قطار روتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے کہ اللہ پاک نے پوری دنیا میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لئے انہیں منتخب کیا جبکہ وہ اس قابل نہ تھے سلطان نے روزہ رسول کے گرد ایک گہری خندق خدوا کر اس میں پگھلا ہوا سیزا بھڑ دیا تاکہ دوبارہ کوئی بھی بدبخت ایسے گستاخی نہ کر سکے بعد میں اس خندق پر ایک جنگلہ بھی لگا دیا گیا تاکہ ظاہرین اس سے آگے نہ جا سکیں آٹھ سو سولہ ہجری میں مصر کے بارشاہ رکن الدین نے خندق پر ایک کس فٹ اونچا لوہے کا جالی دار احاطہ بھی نصب کروا دیا دوستو نور الدین زنگی ایک ایماندار اور نیک شخص تھے وہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے آپ نے اپنے دور حکومت میں بہت سی مساجد اور مدلسے بھی تعمیر کروائے جن میں خاص طور پر قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی آپ خود بھی احادیث کے حافظ تھے اور انہیں بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا کرتے تھے آپ نے غریبوں کے لیے مفت ہسپتال بھی قائم کیے جبکہ حج پر آنے والے مسافروں اور حاجیوں کے لیے آرام گاہیں بھی تعمیر کروائیں آپ ہفتے میں ایک بار عوامی عدالت بھی منحقید کرتے تھے جس میں آپ اپنے گورنروں جرنیلوں اور تمام دیگر ملازموں کے خلاب بھی اگر کوئی شکایت ہوتی تو ان کو سن کر ان کا صدباب کرتے سلطان نور الدین ایک نہایت ذہین اور جرتمند شخص تھے آپ میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور یہی بات اہل سائیت کو پسند نہیں تھی لہٰذا انہوں نے حسن بن سبا کے فیدائیوں کو نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو شہید کرنے کے لئے بھیجا مگر سلطان صلاح الدین ایوبی اس حملے میں بچ گئے لیکن سلطان نور الدین زنگی کو حسن بن سبا کے فیدائیوں نے زہر دے کر شہید کر ڈالا یوں ہی اسلامی تاریخ کا عظیم مرد مجاہد اپنے خالق حقیقی سے جاملا